الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقین و الصلاة والسلام و لا صید الانبیاء و رسلین و لا آلہی و لا آلہی و لا آلہی و سحابہی و ازواجہی و اولاد رسولہی صلی اللہ علیہ وسلم و ذریات ہی و اولیاء امت ہی و علماء اغلے سنت ہی اجمائی ام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ سارے صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ وسلم یا سیدی یا جد الحسن والحسین و لا غلو لا بکم آلہی کشو تجا بجمال ہی حسن جمعیوں کی شالہی صلو علیہ و آلہی حب نبی ہے محر علی محر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں مہا بہن پیا گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنوا اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتا فرید حق فرید یا فرید حمد و سلاة و بعد تاجدارِ عرب و عجم فخر بنیاد امہ علیکل ختم رسول احمد مشتبہ حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ اکتس اندر حدیعہِ درود و سلام آجزانہ خریبانہ مسکی نامہ پشکل دبعات صاحبِ صدر پیرِ طریقت فخرِ صدات زینتِ بزمِ علماء و مشاقِ سنت صافزادہ والا شان پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب دامد بقاتم القدسیہ فخرِ صدات صافزادہ والا شان حضرتِ قبلہ پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب دامد برقاتم القدسیہ فخرِ صدات فخرِ ملت صافزادہ والا شان پیر سید عامر حسین شاہ صاحب دامد برقاتم القدسیہ فاضلِ جلید حضرت مولانا علامہ الحاج صوفی خلیفہ محمد انور صاحب مدد ذیلہ والی پیرِ خلوص و اخلاسِ محبت سید علی مقبول شاہ صاحب مدد ذیلہ والی جنابِ صوفی سلامت علی صاحب نے وقتن فوقتن توڑے دلان و سرکار دی محبت نل کرمایا قرب و جوارچوں اور دور ترازتوں جتنے مہمان تشریف لے آئے اس مبارک اُرستیاں کڑھیاں تھے صدات تا فیضل اُٹن واسطے اللہ کریم سب دیا چولیاں نو اپنی رحمتنا برپور فرمائے تقریر تو قبل صرف ایک گزارش ہے قبول کر لو تے بڑی مہربانی ایک تیٹ اچھے بچے بیٹھے نوٹ کے کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جو بیٹھا اچھے بچے نوٹ بیٹھا تقریر تھوڑی جی سنالیجے نوٹ تسالے جلنا اٹھ کے کھڑے ہو بھوت رہے تمہیں پتر کھڑا ہو بڑا ہو گیا اٹھنا پتر ہے کھڑا ہو جائے شاہ باش تمہیں پتر اٹھ کر چلو تسی اٹھ کو بیٹھ چلو بیٹھا تمہیں اٹھ کو تسی پیچھے ٹھوڑ جو ایسی آنے بندے اکیئے گا چلے جاؤ پیچھے چلو ادھر صاحب اکیئے بیٹھا ابھی آگے ہو جائے بزرگ بندے اکیئے ہو جائے جوان اکیئے ہو جائے مہربانی شکریہ عزرات آخری گزارشے وے اکتے سادات دی بار گئے دوسرا محفلے ارسے پاک دی جنہاں گوڑے کھلے کی تینے دوماں تبانوں ملوزے خاطر رکھو تے دوزانوں کو بیٹھو یا چونکٹی لگا لو اندھے نے ایسو کی دوک اندھے نے علماء کل ببو تے زبان سمال کے پیران کل ببو تے دیل سمال تے دوماں پاس ہے جنہاں کنٹرول کرنے ہیں علماء بھی یہ تھے نہیں تے پیر بھی یہ تھے نہیں تے میں تے سجدہ دا غلام ہوں تے غلام پانکے یونہاں میں گوڑے شریح میری بیعتیں میرے پیر نو دنیا شہن شان دیئے اسلام آباد لوگ اندھے نے بادشاہ دینا تو یاد کر دینے جیدہ نائے چراغ گولڑا حضرت سید نصیر الدین مصیر علی رحمہ آپ دا مریدان ظاہر سید زادین علی نبی علی علی اس سے نسبت نوں میں بھینا پہا تے میں بطور غلامی تے نوکری چند گڑیاں حاضری پیش کرنی ہیں تے سادات دیاں دوامہ لینی ہیں اور دور دراستوں بھی مہمام تشریف لے آئے نے یقیناً ساداتی بارگاہ جڑا ہوئے وہ کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاندے ہیں تے حضرت پیر سید نباب علی شاہ صاحب حضرت پیر سید مہندی حسین شاہ صاحب علی رحمہ دے اُرہ سجیا ہوئے ہیں انشاءاللہ جو مراد لے کے آئے ہو اللہ آلِ نبی تے اولادِ علی دا صدقہ ضرور پوری نہ فرمائے گا میں قرآن پاک جو چند سر کلمات یہ بات علاوات کرنے شرف حضرت گیتا اللہ فرمان دا ہے واقیم السلام دوات الزکاور قوم ارلاکہی نماز قائم کرو زکاة دا کرو رکو کرن والیاں دے نال رکو کرو تین گلنانے اکی کتا گفتگو کرن بڑا طویل موضوع ہے واقیم السلام اوہ انگر نماز قائم کرو اسی پڑھ دے ہی نہیں اوہ انگر قائم کرو قائم کرنا کچھ ہو رہے پڑھنا کچھ ہو رہے پڑھنا ہے وہ سنا پڑھ لی فاتحہ پڑھ لی کول شریف پڑھ لیا یا کوئی گر قرآن دیا یاد پڑھ لی اے میرے پیچھے زینت القرآ فخر القرآ استاد الافعاد کاری محمد قاسم صاحب قاسم زیاد صاحب تشریف فرمانے ایک بڑا سونہ قرآن پڑھ دے لیں ایک قرآن پڑھ دے ہون شکرگاڑی ندب بہت آدھارہ ہے بڑے بچے نگو لفظ کارگے نے تقریباً کوئی ہزار دن لگ بگ بچے ہیں نگو قرآن پڑھے ہیں سارا دن قرآن پڑھان دے دے پڑھ دے رہی دے پڑھنا ہے بے سنا پڑھ لی فاتحہ پڑھ لی قرآن دیا یاد پڑھ لی رکو کی تا تسبیحات پڑھ لی سجدے گے تسبیحات پڑھ لی اتہی یادی شکل جو سلام پڑھ لیا کشا تھا جدارِ حلقہ اصد اللہ اصد اللہ عذرتِ مولا علی کون عذرتِ مولا اون اُرہ سے شروع میں ویسے پھر نہ سا پھر اگے میں نقوصہ ہوندہ ہوں تا سی جو ناد خان ناد پڑھتے تھے میں نقوصہ ہوندہ اون منواج بیخ وی کے میں نا پیا اے وے سیدان دا بوا انتو سی پھر میں سبحان اللہ نا کو مہت تقریر کرنی اے جیڑے بندے رانے مرید نے ہو تے چو پر ہو تا باقی اچھی آکو سبحان اللہ مہروانے ساڑھے گلوی بڑے کڑھیے توانو سی دے پدرے کرنے جیڑے بندے کرون نیجت آنے اس نیجت نہ نکلے نے کیا جس ساڑھی آواز کار نہ آوے او بندے جیڑے نے او تے بے شک نہ بولن تے جیڑے چاندے نے کہ زندہ رمہ درطامی رابدی رحمت وچرمہ قبر چجامہ حشش اٹھا درطامی رابدی رحمت وچرمہ او سجاد چوکے پنجال آج اچھیا کو سبحان تو آڑے بی چو جڑا چاندہ ہے کہ منو اپنے پیر نہ لہاج نصیب ہووے او دومی آج چوکے آکے سبحان اللہ تو آڑے بی چو جڑا چاندہ ہے کہ میں اللہ دے حضور آزر ہوکے ارز کرا کہ یا اللہ آج سجدہ دا صدقہ میرے پچھلے کنا معاف فرما دے او درہ سینے دا زور لا گیا کہ درہ سبحان اللہ مہربانی شکریہ تو میں او نا لینہ مولا علی دا آج میں تُسا سبحان اللہ کیا نا اج پاک علی دا نا لینے کان حضرت مولا اب پیران دا حتوے تھو حضرت قبلہ سجدہ شاہ کو تین کھا دا انا کیوں نا لینے انا دے بابے بھی نے دے دادے بھی نے تے 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 تُسی ان پینہ گل بیٹھے تے کھان دے او پاک علی دا تے علی دا نانا لے سکو تے پھر بڑی کنجوسی یہ کلے کائنات پاہ میں مومن رین تے پاہ میں کافر رین اللہ دے قسمیں کھان دا علی دے تے اس باس تے علی دا ناظرہ اچھی بیرہ رہا ہے کان حضرت مولا میں مائک تو اپنا مو پیشاہ اس لیے کر رہا ہے کہ تو ہڑی یہ بات زیادہ اچھی آوے کون حضرت مولا حضرت مولا علی شہرے تھے آپ دی بارگاچ گنامہ نزگیتی حضور تو آنو دھرت نہیں ہوئی فرمایا قادی حضور تو آنو تیر لگا سی تے تُسی نماز دے ویچسو کوئی سمجھ آرہی ہے حضور تو آنو لگا سی تیر تے تُسی نماز دے ویچسو آسان دورانِ نواز و تیر کھیچ دیتا ہے دھرت نہیں ہوئی فرمایا میں قائمیت میں تھا میں کہا تھا قائمیت میں جو قائمیت میں ہو اسم دنیا اور سمیر کی کوئی خبر نہیں رہتی چونکہ خدا اسے دیکھ رہا تھا اور وہ خدا کی بارگاہ میں محبت سے اسی کا کلام کر رہے تھے دراتیوں نے ہو جیڑا قائم میں چنا ہو فرما نے میں قائمیت میں تھا نماز بیچسا منو کی لگے تیر دا منو کی لگے اب مولا علی کی زندگی پڑھے تو آپ کو قائمیت نظر آئے گی اگر علی پاک کے بیٹے کی زندگی پڑھے تو آج بھی حسین قائمیت میں ہے تو انو سارے انو سمجھ نہیں آئی حسین آج بھی قائمیت میں ہے بڑے بڑے آبد زاہد عبادت کرنے والے حضرات بڑے بڑے زاہد بڑے بڑے تقوے والے بڑے بڑے پرہیزگار اس دنیا سے قیامت تک گزرتے رہیں گے پر جو سجدہ حسین نے کیا ہوا ہے کربلا کی زمین پہ ایسا سجدہ کیا کہ ابھی بھی سر سجدے سے نہیں اٹھایا میں نے پوچھا عالم تصورات میں یا حسین سجدہ کیوں نہیں اٹھایا سر کیوں نہیں اٹھایا فرمایا رب نے فرمایا ہے نماز قائم کرو باہر نکلنے کی بات ہی نہیں کی اب حسین سجدے سے تب سر اٹھائے گا جب قیامت کی نیواریں گھڑی ہو جائے گی رب فرمایے گا حسین 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 کا میری بارگاہ میں پیش کرو حسین سجدے سے تب اٹھے گا جا وہ خود خواب بلائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عزمداد شان اہلے میں زندہ بات زندہ بات حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب سید طاہر حسین شاہ صاحب سید عمر حسین شاہ صاحب سادات کے قدموں میں بیٹھا ہوں میں ارے حسین آج بھی سجدے میں ہے پوری قینات نے اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا جتنا طویل سجدہ زہرہ کے پیٹے حسین کیا ہے آج بھی سجدے میں ہے قیامت اللہ دن سب تو پیلا کیس اللہ دی بارگا جس سجدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہا سب تو پیلا پیلا اعلان ہوئے گا نظرہ چکا لو ستر ہزار کنیزہ دھائیں ستر ہزار کنیزہ پھائیں ستر ہزار اگے تے ستر ہزار پچھے تے خلقت ساری اے تُسی سارے کھلوتے ہو اے تے وکھن واسطے کونوں ہیں جب پبے چکنے پہنے تے پھر بھی کسے دی نظر پہنی گئے تے کسے دی اے صرف تُسی انہیں کو بندے ہو تے پھر نظر پہنی گئے تے جیئے تھی وہے دس لاکھ دا مجموع اگے نظر پہنچ دی کتی تاورتیں نہیں تے جیت تھے ایک لکھ چوی ہزار نبیان دے امتی تے حضور دی وسیع و عریض امت حضور نے فرمایا ایک سوت وی صفہ انہیں قیامتانے دیانے دیانے اسی صفہ میری کلی امت دیانے دیانے دے اینا راش لگا音ے تے پھر بھی راب اعلان کرائے کا جبریل اعلان کر نظر پہنی cią اے مقدمہ پیش کرن والی حسنی کون ہوئے گی مخدومہ کائنائے نورِ نظرِ مصطفیٰ سیدہ تیبہ تاخرہ زاہدہ آبیدہ فازلہ ساجدہ آلیمہ مولیمہ شاہدہ شاکرہ نییرہ صدیقہ عطیقہ اللہ دی کسم جو قیانہ سیدان دے قدمہ جو بیٹھا میں پیر سید نواب علی شاہ صاحب تے پیر سید مہندی حسین شاہ علی رحمہ دورستے پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب تھی مجودگی طرح کرن لگا سجدہ زخرا پاک دے القاب یاد کر لو تیاریچ ایک دفعہ پڑ دیو پرشانیاں نیڑے نہیں ہون لگی سجدہ میں ہون جدو القاب پڑھنے نا تیت سا نال اچھی آبادنال کہنے عقیدتنال زہرہ میں القاب پڑھنے نے تیت سا زہرہ پڑھنے تی نظرہ نمیزہ کر لو بلکہ بند کر لو تی گمبہ دے خضرہ دا تصبر لے لو تی دیل وچ کوئی ایک مراد لے لو لو میں صدا کے قدمج بیٹھا حضرت پیر مہر لیشاہ دا مریدہ آپ دے دردہ دامہ آپ دے شدادہ دا غلامہ تیت سی سنو اتنال پڑھو زہرہ تسا اچھا کہنے سیدہ زہرہ آواز آوے تو آڑی سیدہ زہرہ تیبہ زہرہ تاہرہ زہرہ آبیدہ زہرہ فاضلہ زہرہ ساجدہ زہرہ آنما زہرہ حضرات کاریہ زہرہ حافظہ زہرہ سائمہ زہرہ صدیقہ زہرہ نور نظر مصطفیٰ جناب سجدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ لہا اے مقدمہ لے کے پیش رونگی لیکن توجہ ہوئے جڑی بات محرز کرنا چاہنا اللہ فرمارے نماز قائم کرو پڑھنا کچھ ہو رہے قائم کرنا کچھ ہو رہے انجدی قائم کرو کہ پھر رب اپنے بندے نو آپ پہ پوچھے داست تیری مرضی کی تیری نزا کی تیری تمنا کی اگے فرمان دے وَا تُوزَكَا زکاة ادا کرو پھر فرمان دے وَرْكَاُو مَا رَا كَئِن زکاة بھی پوری ادا کریا کرو نماز بھی قائم کرو تیری جملے والا توجہ کرو اوہ فرمان دے وَرْكَو مَا رَا كَئِن رَكُو قَرَنْ وَالَيْا دے نَال رَكُو قَرَنْ وَالَيْا دے نَال رَكُو قَرَو یا اللہ جدو تُو پہلہ جو کہا دیتا ہے وَاقِيمُ السَّلَا نماز قائم کرو جدو اسی نماز پڑھا گئے تیری جو رکوت یہ آئی جائے گا لیکن وکھریاں کر کے عدرت سمجھ رہے لیں علماء سمجھ رہے لیں یا اللہ بکھریاں کر کے وَاقِيمُ السَّلَا وَالَيْا دَا کر کے وَرْكَو مَارْ رَا یا اللہ دی کی حکمت ہے فرمایا رکوت تو کریں گا قیام بھی کریں گا سجود بھی کریں گا پر جنہ دی گل میں کی تھی یہ نا اوہ نے میرے بندے اوہ نے میرے خالص اوہ نے میرے ولی اوہ نے میرے دوست تو جدہ بھی گناہگار ہو میں نا تیرا وجود گناہ میں دا پتلہ ہی کہ انہا بن گیا ہوئے ایک دفعہ میرے بندیاں نہ لاکر رکوع کرنا تیرا کام میں تیرے سارے گناہ ماف کرنا محمدِ قدادہ ایک دفعہ سبحان اللہ اچھی پڑھو تمہیں ایک اور مقام دو اللہ دا قرآن پڑھا نہیں سارے بندیاں نہیں بولے ہی تنہوں آواز نہیں صحیح سے آئی اے پچھو تک کھلوتے بندیاں دی آواز بھی چاہی دی سبحان اللہ اللہ دا قرآن اعلان گریہ رب کائنات نے فرمایا واقعی مصلاح دوا دزگا ورکہ عمر راکین کائناہ دلیو رب کائنات نے فرمایا نماز قائم کرو زکاة دا کرو رکوع کرن والے نہ رکوع کرو اے مولا رکوع کرن والے کون نے فرمایا بلہ جینا یبیتون علی رب ہم سچا دھوں اے قیام راپانداؤ لوگ منو بڑے چنگے لگ دینے جیڑے راتانو چاگ جا کے عبادت کر دینے لمبے قیام کر دینے لمبے رکوع کر دینے اللہ دا منو اپندے بڑے چنگے لگ دینے کائناتا لیو ایک ہور مقام دے رب کائنات نے قرآن میں چلان فرمایا اللہ فرما دے بیا اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سیاجی آلُّ لَهُمُ الرَّحْمَانُ غُدَّا اللہ فرما دے بے شکو لوگ جنہ نے پہلا ایمان لیا دا صالحہ عمل کی دے اللہ فرما دے اوہ نا دی محبت میں لوکا دے دلہ میں چڈال دینا اوہ شکرگر قریشیا میں چیا ہونا لیو آج توانے تھے جم کٹھا جڑاوے پیر سید آشک حسین شاہ صاحب دے قدمہ ویچ کے ہوئے چونکہ پیر سید نواب علی شاہ نے تے پیر سید مہندی حسین شاہ نے اپنی زندگی رب دی رضا ویچ گزاری ہے رب نوی یاد کر کے گزاری ہے اے نا دیا زندگیاں قیام رکوس جود ویچ گزریانے تے میرے توانے تیلا میں چھ اے نا دی محبت جیڑی ہے اے اللہ نے ڈال دی دی سید نواب علی شاہ تے پیر سید مہندی حسین شاہ دی محبت پیر سید جماعت علی شاہ دی محبت حافظ سید جماعت علی شاہ دی محبت پیر مہر علی شاہ دی محبت سید علی بن عثمان حجویری علم روف داتا گنج بخش علی حجویری دی محبت جول لال سغی شب آس کلم بھر حافظ محمد عثمان مرون دی محبت خاجہ 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 فرید گنج شکر دی محبت بختیار کاکی دی محبت اللہ دین دی محبت اوہ دنیا والی پیر سیال دی محبت حضرت محم علی حق دی محبت کائنات علی نوش و پاک دی محبت اوہ دنیا والی حضرت قبل محمد حسین آسی علی رحم دی محبت اوہ لو کو پینا دے پیر کندیل نورانی محبوب سبحانی شاہ باز لا مقانی حضرت سیدنا عبد کا ترجی نانی دی محبت جڑیے اے اللہ میں سانو عطا فرما چھٹی اے محبت تکبیر نرائے رسالت نرائے حیدری نرائے غوثیہ آستان علیہ قریش شریف پیر سید عشق حسین شاہ صاحب محبت حضرات اگرامی اولیہ کامل انی محبت اے میری تو آڈی ذاتی محبت نہیں مات کوئی سمجھے کہ میں پیر سید عشق حسین شاہ صاحب نو چند کڑیاں مو بخا کے ترازی کر لانگا اے جڑی محبت نا انہا بزرگان دی میرے تو آڈی اندر اے دینا چڑی محبت اے اللہ 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 اے کسے بندے اللہ کسے مولوی مفتی مفکر محبت خطیب اللہ نہیں حضرات اگرامی محبت اللہ 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 تجید مرید اپنے پیر خانے حاضری دے وے فیض لٹم دی نیت خالی صدر اللہ دی رضا چا نماز دی پاسداری کرے شریعت دی پاسداری کرے قرآن و سنت دی پاسداری کرے پھر پیر نو دیکھی مرید پوزیشن ہی کچھ ہو رو جان دی جید مرید خالی صدر اللہ دی رضا لے کی ہون دے قرآن و سنت تی عمل کر دے اے لو کو جید مرید جیڑ خالی صدر اللہ دی رضا لے کی ہون قرآن و سنت تی عمل پر ہو جا دے نماز دی پاسداری کر دے پھر مرشد دی نگا دا کمال دے ایسا رستہ ہاتھ چڑھا دے جیس رستے دا تذکرہ رب نے قرآن میں چکی تائے مرشد ہو ہی رستہ تائین کر دے مرشد ہے یور جیس رستہ تائین کر ایخ دی نصر مستقی سر آت اللہ زینہ سر آت اللہ زینہ سر آت اللہ زینہ آم 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 حضرات گرامید رنگ بچہ جانا ہار انسان نماز دے وچ دعا مانگ دے اللہ سید رستے دے چلا رستہ اور نال لوکان دے جنہ دے تو انام فرمائے اے مولا اے انام والے کون دے قرآن بے آنا آم اللہ علیہ من نبی جینا و صدیق لینا و شہدائی و صالحی ایک نبی دوسرے ستیق تیسرے شہین چوتھے اللہ دے ولی جیدو مرشد جیڑے نگاہ کر چھٹے چودہ طبق بھی روشن کر دیتا ہے ہندرہ جیدو مرشد نگاہ کرے تب اگر روشن ہو جان مریدی پوزیشن کی چشمیں ہاں 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 لولو دے اے مڈلکی لکی چشمیں ایک کھولا ہی تھی اے قیچہ ہوں اتنے ڈٹھے آئیں اے سفیر نہائی آوے اگلی گال میں بات چکرانگا اشارہ تن صرف سمجھ آنواز نے پولن لگا پیر سیدہ شک حسین شاہ صاحب این آنوی اللہ بنایا من اللہ بنایا تو آنوی کلے کائنات نہو اللہ بنایا کائنات لیو ہر مرید آکھے گا میرے پیر جیسا پیر کوئی نہیں میرے مرشد جیسا مرشد کوئی نہیں ایک جملہ تو آٹی نظر تے سبحان لدی صدا صرف وہ کبھے جنہوں جملہ چنگا لگ جائے اوہ پیرہ شک نو میں کھو لو کاندے نے ساٹھا پیر بڑا سھوڑا اے پر جنہ نے حسین دار نانا نکھے آئے کائنا ڈال یہ اللہ اکبر کبیرہ اوہ تے کمال دیا کاسی سلطان اور لار فین کی دیا فرمانے نے اتنا ڈٹھیا اے شفیر نیا دے ہوری کی دیول اے بہجا مرشد دا دی دا دی ہے با مرشد دا ہاتھ تے ہون ہاتھ تے ہون دے صرف دے ہون جڑا گوست دی یار بھی کھانگا ہے جڑا پیرا شک حسین دے گیرے دو آج جر نا دے بزرگان دا لگر کھانگا ہے ہاتھ تے را کیا کھے عقید نا را کھے مرشد دا دی دا ری با مرشد دا دی داری با مرشد دا دی داری با جدا ہاتھ کھلے وے فالج دے نا چکے بیمار دے نا چکے لچار دے نا چکے او لوکو ہاتھ چک گے نعرہ مارو بیمار یا مک جان گیا سجدہ دے قدم آج بیٹھے او آن خود را مرشد دا دی دا ای عبا ہو مرشد دا تی دا ری 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 عبا ہو امن اللہ کی کروڑا آج آج ہو مرشد کلو جنہو سبق لب جائے نا او دے وارے نیارے ہو جائے پر ہو کوئی حلالی مرید حرامی بہتی ہندے نا تی لالی تھوڑے ہندے جی گل میری ہیک کڑوی برتاش کسے کسے نے کرنی ہونے کرنی ہلالی ہوئے گا ہلالی اچھی آکھے سبحان اللہ گل میں ساریاں کر جانا اللہ نے جگرہ بڑا دیتا تُس سنو تَم مِنو سُن دا یو وی جڑا ہو بے حلالی ہاں اسی چونکہ حسین دے منہ نہ لے اسی آشک تھے مولا حسین دے حلالی لفظ ہوتے میں کر جانا مصد نبی شریف حضور تشریف فرمانے ایک غلام آیا حضور ایک مسئلہ پوچھنے میرے نبی نے فرمایا بیان کر غلام دے سونیا بڑی شرم ساری والی گل حضور میں تے غلام دے سامنے کر حضور فرمایا ہاں ہاں تُو بیان کر آمدہ حضور از چند دین ہو یعنے میں تو اڑا کلمہ پڑھی ہے لوگ منو تانے پیمار دینے مینے پیمار دینے حضور نو خبر ساری فرمایا بیان کر کیڑے تانے کیڑے میں نو وجل لگ پیڑے آمدہ سونیا اے میرا بچہ بیٹے ساتھ سال لوگ آمدے نے اے بچہ حرامی ہے اے تیرا نطفہ نہیں اے حرامی ہے اے نیدہ نو غلام کیا میں حضور دوسری نبی آمدے سلطان نبی ہو نیوم جڑا غیب دیا خبر دے میں حضور تسیدہ سو اے میرا بچہ حلال لی ہے یا حرامی ہے غلام دیا خانی نم نے روئی بھی جار ہے حضور محوک بڑے مینے مار دینے بڑے تنے مار دینے لو کا گینے اے تیرا پتر ہی نہیں اے حرامی ہے اے حرامی ہے اے نیدہ نو ام مومنین ام اشا صدیقہ دے حجر دا دروازہ کھلیے ایک پچہ آئے جیدہ نام مولا حسین جیدہ نام مولا حسین جیدہ میں اسم حسین دے پہنچا لفظ مولا یا کھا تو سا ہاتھ چاہا کہ حسین کہہ رہے جیدہ زبان جو اسم حسین نینہ نکلے اور زبان فٹ کے جندے گھٹر جسوٹ زبان اور موج رہنی چاہی دیئے جیدی زبان تو حسین حسین پہ نکل دائے جیدہ لوگ ایک بچہ پار آیا جیدہ نام مولا جیدہ نام مولا جیدہ نام مولا حسین جیدہ آقا حسین مولا حسین مولا مولا جیدہ حسین دعا تب کرے او حلالی ہوندے جیدہ نا گھرے او حرامی ہوندے نارا تکبیر نارا رسال نارا حیدار حسین یاد حسین یاد حسین یاد زدی اندر مولا مولا تو اڑا انہا حق پاندہ جنہ دیر میں چوپ رہا تسیدہ بھولتے رہو میں اگو گالے چھوٹی کیتی دیکھو تسریح میں کجھے ٹکرے پلنا پہ فرمایا تیرا جواب میرے حسین نے دیتا ہے جڑا حسین دادب کرے حلالی جڑا نہ کرے پیر مرید بھی حلالی ہر حکم دی تابداری کرے جڑا تابداری نہ کرے کو حلالی کوئی نہ کوئی قصر ضرور ہوتی کدھ ہو نہ کدھ ہو لیکن تو جو حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب آگے کہ کاری صاحب نات پڑھ نات سید انہ دین شیر اس نات سید نہیں سید انہ پھر بھی چوڑیاں پڑھ جانے نالے بھیکھو بھیکھو نا بھیکھو 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 کیوں جی حضرت صاحب بھیکھو سکھی آدھ جڑے آپ بھی سکھی جنہ بابا بھی سکھی جنہ دادا بھی سکھی جنہ نانا بھی سکھی انہ گال کہہ کہ ہور لوٹ کے لائے گئے سی ہر چیز صرف انہ گال کہہ صرف انہ اپنے آپ بن کے آقا حسین دے بھو بیتے آگیا خیم دے دروازے اینج ہاتھ بن کے کھلو گیا آقا حسین خیم دے اندر نے بار کھلو کے پتہ کی اندر ہے تو آڈی سبحان اللہ تو مسجد کے جام بولو 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 سبحان اللہ اینج بولو تو میں صرف درواز آئے اے یا حسین تُس بھی سکھی تو آڈا بابا لی سکھی یا حسین آہ تو آڈا ویر حسین بھی سکھی یا حسین آہ تو آڈی ہمشیر بھی سکھی آئے تو آڈی ماز اغرا بھی سکھی آئے یا حسین آہ تو آڈا نانا بھی سکھی آقا حسین بار آئے دے فرمایا اے کون جڑاج میرے ماں پہ آ دی سخابت دے ذکر دے تذکر پہ کر آئے آقا حسین بار آئے دے کہ ہور ہاتھ بنے ہوئے نے فرمایا کدھر آئے آنے یا حسین آہ سنی آئے سکھی آئے بھو اے تو کوئی خالی نہیں جان دا آئے فرمایا کی لین آدم وافی منگل آیا رستہ مہ روک آسی فوجہ مہ لے کی آیا سا دو محرم را مہ روک آسی سب پہلا مجرم میم میرے آقا حسین آخی آ جدا مافی منگل جو آگ آئے ہور مجرم بن کہ نہیں ہن حسین دا غلام بن کے آئے اسے واسطے شاعر نے بڑے خمال دی آقاسی کر کے خوب آگیا سکھی آگیا لج پہل لج پہل یا مخام دی لج پہل لج پہل یا کر دی لے ہور یا حسین تیرے تو بٹا ہن لج پہل بھی کوئی نہیں سکھی بھی کوئی نہیں اسے واسطے شاعر نے خوب بکاسی کر کیا خی آئے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لو کو عظمت ہاتھ تہہ ہون ہاتھ تہہ ہون شیر پانے وی ساز نے تُسا سنے لیکن جڑی کلمہ کو سنا مانا پاڑے تیلہ میں چوتر دی جاوے گی اے میرا کمال نہیں اے سیدہ دی نگری دا کمال اے لو کو اے مہر علی دی نظر دا کمال اے پیر نصیر دی نگا دا کمال سید نما بشاہ دے فیزان دا کمال پیر مہدی حسین دے نظر دا کمال ہاتھ چاہ کے عقیدت اظہار کر کے آنکھو ہو یزمت اہا لے نبی بھول نہ جانا لو کو عزمت آل نبی بھول نہ جانا عزمت آل نبی آل نبی بھول نبی آل آل نبی نبی آل نبی بھول نہ جانا آل آل میں حضور کبلہ ویسے ایک حقیقت ہے سیدان ویسے گال دس نہیں چاہیے سیدان کو گال نہیں چھپانی چاہیے اللہ دیکھ قسم کسے بندے دے کول با تقریر کرن جا مو بڑے ناظ عز رہا جانا منو جدوں کسے سید آستانے دو فون آجائے نا ناز نا نقرؑ آجز دے غلام اینا دے نانے دے غلام اینا دے بابے دے مریدان ہے آہا جنو حیاء کرندہ والا آجائے نا او دی حیاء پہی راب بنوالی تسیب جدو ایتھے ہوندے ہو نا ایس میرے نظریہ نا لہونا ہونے کو پھر وے کھا جے گلکی ہوگی ہے میں پا میں میں کوئی ہم دا دے نہیں ملوی ہر سالے صدو یا بلاؤ نہیں اینا دا حکم ہے ایہ آکھنگے میں آجائے نا آکھنگے میں نہیں آمانگا لیکن جدو حکم آجائے پھر خطیب بن کے نہیں ہوندہ پھر مصطفیٰ دی قلیدہ نوکر آلِ نبی تے اولادِ علی دی غلامی وے چھونا تسیب جدو نظریہ وے چھ آو گے نا لنگر کھا کے جانا لے تو رکے تھے فیض اونہ نمی لبن ہے فیض اونہ نمی لبن ہے چونکہ اے جڑا لنگر ہے نا اے مولا حسین دا لنگر ہے کیدہ لنگر ہے مولا اچھی بلو کیدہ لنگر ہے مولا حسین دا لنگر ہے حسینی لنگر بیچ اضافہ ہندہ ہے کمی میں ٹھیک گال کر کے پھر دوبارہ اپنے موضوعی طرف دوبارہ ہون لگا جدو ابن زیادیاں فوجہ اپنی کاروئی پوریاں کر چکیاں مختار سکتی نے بدلہ لین واسطے ایک تحریک چلائی مختار سکتی کامیاب ہو گیا حکومت برجمان ہو گیا او دی فوج نے شیمر خولی انہ سارے انہوں پکڑیا کٹ لائے کٹ لائے کٹ لائے کتے آنگے سٹیا پہ کٹیاں نے انہوں گوشت کھا دا پرندیاں نے کھا دا اچھا ابن زیاد بڑا چلاک آدمی تے دھوڑیا انہوں پتا سی کوئی جگہ جتا ہے میں بچ سکنا اووے مدینہ شریف مدینہ شریف دھوڑا آیا مدینہ تے باہر ایک جہنپڑی لگی اس جہنپڑی بیچے کہ درویش رہی دا سی اس درویش تا میں نالہ لگا تے لینہ میں ساتھے انداز بیچے سید سا سبحان اللہ پانچ دفعہ کہنا ہے اس درویش تا نہ پتا کی ہے سید ساجدین حضرت سیدنا امام زین العابدین امام زین العابدین آپ جہنپڑی بیچ سن عبادت جو مشغول سن ابن زیاد جہنپڑی اندر بڑا آیا اندر آیا تو دا ساپ پھلیا ہویا اسی امام زین العابدین جو فارغ ہے نا آپ نے ویکھی آدھا ساپ پھلیا ہے آپ نے فرمایا پانی پیش کرا بول لیا تے جاندہ نہیں سید سا اکھڑے یا سی سیر لاکھا آپ نے پیالا پانی دا پیش کی تا جیدو نے پانی پی لیا نا پورا پیالا تے فرمایا کہ ہور پیش کرا سیر لاکھا اندر آ ہوگا پی لیا تے آپ نے تیسری مرتبہ پھر پوچھیا ایک ہور پیالا پانی دا پیش کرا اور نے کہا جی امام پانی لین گئے تے کھول گئے نا تے امام دی چال دیکھی تے اسنو جمال تو بیچ مولا حسین امام پانی لیا کیا ہے تے پانی دا پیالا پکڑ گئے نا پین لیا پی بے پیا دے نا لے اینجے دے کھول گیا پی لیا پی کے اندر تُسا میں نو پچانے یا نہیں فرمایا تے نو میں جاننا تے تیری جادنو میں جاننا تے قیامت تا قون والی تیری نسلنو میں جاننا میں جاننا اچھا این ہی گالو ہی آندھا نہیں تُسا نہیں جاننے جے جان دے تو دسو میں کہوں نا فرمایا تُو ابن زیاد ہے آندھا تُسا میں نو پہچان کے لی تے پھر پانی پی آیا ہے تے میں تے جی تو تُسی کربلا چاہے سو تے میں تُو آڑا تے تُو آڑے بابیدہ تے پینا تے پر آمہ تے تُو آڑی گیا ماما دا پانی بند کر دیتا زی جن نے تُو آڑی نال قاسد آئے سن مہمان آئے سن سب تا پانی بند کیتا زی فرمایا او دو اسی تیرے مہمان سا تے تُو اپنی یوقات دے مطابق ساڑی مہمان وازی کی دیئے آج تُو ساڑا مہمانے از اپنی شاہر دے مطابق مہمان وازی کر ریئے ازمت یہاں لے نبی بھول نہ جانا لوگو ازمت یہاں لے نبی بھول نہ جانا لوگو سارے پڑو ازمت یہاں لے نبی بھول نہ جانا لوگو ازمت یہاں لے نبی بھول نہ جانا لوگو ازمت یہاں لے نبی بھول نہ جانا ایک دبا سارے جوان بزرگانو تنگ نہیں کرنا بزرگ اپنی مردی رن پڑنا نوجوان میری مردی رن زور لا گیا کھنا ازمت یہاں لے نبی بھول نہ جانا لوگو ازمت یہاں لے نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا لوگو گھر کوئی پوچھے پتا سننی تیرا تعرف کیا ہے اے خوئی کہنے میں قدائے در زہرہ میں قدائے در زہرہ میں قدائے در زہرہ ہوں بتانا لوگو آنکھو ازمت یہاں لے نبی بھول نہ جانا مسجد نبی شریف میرے کریم نبی تشریف فرمانے تیک غلام بیٹے جیدہ ناجناب حضرت جاپر بین عبداللہ انساری حضور دی بارگا چہازر حضرات گرامی حضرت جاپر انساری یا میں حضور دی بارگا چہازر یا قدم ایک دروازہ کھلی ہے ام المومنین امائشہ صدیقہ صدیقہ کائناتے حجرتہ دروازہ کھلی ہے ایک بنچائے آئے جیدی عمر چھوٹی ہے شان اچھائے قاتل چھوٹائے مرتبہ اچھائے او کانے ہیں او دانا مولا حسین اچھائے سبحان اللہ دی آواز آوے او دانا مولا نا 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 ہوسے در آواز او دانا مولا حسین اون میرے نال درہ اس میں حسین پڑھ لو پھر میں جاپر انساری دی جاستان سنانا حضرات گرامی درہ زبانان اتار کر لو او لوکو جیدی ولادتی خبر جبریل لے کے نبی دے کول آیا ہے او دانا مولا حسین اس میں حسین جیدو میں مولا یا کھا کسا اچھائیں جا ہاتھ چاہ کے حسین کہنے ہیں جیدی خبر جبریل ولادتی لے کے آیا ہے او دانا مولا حسین جیدے کانوے چازار نبی آم پڑیئے او دانا مولا حسین او لوکو جنہوں گرتی رسول آمت دیئے او دانا مولا حسین جنہوں نبی نے اپنی گود ویچ پروان چڑھائے او دانا مولا حسین جنہوں ساتھ سال نبی نے گندیاں دے بٹھایا ہے او دانا مولا حسین جنہوں نبی نے اپنی آن جلفہ پکڑا کے فرمایا ہے لے شہدادیا آج جدر تو موڑے گا تیرا نہانا آج او دری موڑ جائے گا او دانا مولا حسین جنہیں کربلہ بسایا ہے او دانا مولا حسین ہاتھ جنادے تھاک گینے نہ چکیا جے جیڑے پل کھول عشق دے کچھے رہے ہوگی نہ چکیا جے جنہیں کربلہ بسایا ہے او دانا مولا حسین جنہیں جوان علی اکبر لٹایا ہے او دانا مولا حسین جنہیں پتی جیدے پرخ راکے خدا قربان کی دیڑے او دانا مولا حسین او لوکو جنہیں چھے ماتا اچھا اینجے خطہ ترکھ کے اسلام لو کفا دیتا ہے او دانا مولا حسین او جنہیں سر سجدے جرکھ کے اپنی جہان دا نظرانا راک خدا دیتا ہے او دانا مولا حسین اور میں بے گھنے نعرہ کی دیولوں میں حسین کا نعرہ دھیرا اپنی انداز دے چلاوے چاہے پہکے یا کھلو کے قیامت نو اور حسین دے چندے کھلے ہوئے اوہ لوگوں جن میں لیزتی نوکتیں چڑھ کے وقت قرآن سنایا ہے اوہ پولونا اوہ دا نا مولا حسین اوہ لوگوں جن میں قرآن بچایا ہے اوہ دا نا مولا حسین اوہ لوگوں جن میں نبیدی شریعت بچائیے اوہ دا نا مولا حسین جن میں میرا تیرا ایمان بچایا ہے اوہ دا نا مولا حسین اوہ لوگوں جن میں قیامت دیا دیوارا تک دینے مطیم اوہ دا نا مولا حسین اوہ لوگوں اوہ دا نا مولا حسین اوہ لوگوں جن لے جان دے نہیں تجنا لینہ ہو بھی نا اوہ پھر لین دے طریقے بھی بھولے آر جان دے نے بڑے والوں میں لیکن لوگ جو پڑے لیچے نا بھوتے پڑے لیچے جنہاں علم دی قیس ہوئی نہیں چھڑو ایک طریقہ ہے کی محولے عشق کچھ بھی نہیں بس نماز پڑھو قرآن پڑھو رمضان اے روزے رکھو صاحبِ نصابت و ذکات کردو اے عشق محبت کچھ بھی نہیں بس عملان دا نا ایمان ہے عملان دا نا ایمان نہیں عمل عمل ہے ایمان کو جو ہو رہے ایمان ہو دا ہے جی دا عشق پروان چڑیا ہو دیل دا تعلق مدینے چھڑیا ہو رہے ایسے مقام دی آشقان دے سلطان سلطان العرفی سلطان باہورا مطرمان بڑے کمال دیا کاسی کی تی ہر بندے واسطے میں نہیں جے پڑھ دا پیا جاند لوکہ واسطے صرف او نا واسطے جڑے خالص نے مخلص نے اقیدت ویچنے محبت ویچنے وفا ویچنے نظریہ ویچنے عشق دی مستی تے مید ویچنے عشقہ دے سلطان فرما دے ایمان سلامت ہری خوئی مگدہ عشق سلامت ایک ہو ہو ہی ہوں مگڑی مانی شرمہ شرمہ ویچنے عشقوں اے دل نو غیرت ہو ہو ہی ہوں اور جس مرزلو عشق پوچھاوے ایمان نو خبر نہ کہا ہی ہوں میرا عشق سلامت رکھیں سلامت یا حضی ردبہ ہو میں دیا ایمان ہو دہائی ہوں میرا عشق سلامت مد رکھیں میرا عشق سلامت مد رکھیں میرا عشق سلامت رکھیں مد یا ایمان ہو دہائی ہوں حضرت جام پر انساری مسدن نبی شریف حضور دی بارکا جب بیٹھے نہیں آمین دروازہ کھلی ہے شزادہ حسین آئے لیں حضور دی گود ویچ نبی پی آر کرن لگ بے حضور آتھ چومن تے مولا حسین وی حضور دی آتھ چومن حضور پیشانی چومن تے آقا حسین وی حضور دی پیشانی چومن حضور پاک گردن چومن تے مولا حسین وی حضور دی گردن چومن کیسا انداز ہے اچھا سرکار شفقت فرمارے نے حسین پاک شفقت سمیٹھ رہے نے جابر نصاری آنے پہ میں محبت دی نگاہ نلوینہ پہ سرکار دی اچانک کرم دی نگاہ پہ گئی میرے تے سرکار دی جی تو کرم دی نگاہ میرے تے پہی نہ تے حضور نے فرمایا جابر اے میرا پترِ حسین ہے میری بیٹی دا بیٹا میرا بیٹا ہے اے میرا بیٹا حسین اے آج بچپنے اے ہوئے گا جوان جوان ہوئے گا دا نکاہ ہوئے گا اللہ انہوں اولادتا کرے گا ایک پتر دا نا رکھے گا اپنے بابے دے نا تو تو بجو ہے اولاد ہوئے گی ایک پتر وچوں او دا نا اپنے بالت دے نا تو نا رکھے گا کی علی حسین پاک دا ایک پتر ہوئے گا اپنے پتر دا نا اپنے بابے دے نا تو نا رکھے گا کی جنابے 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 جنہی دیر تک تو سارے نہ بولے میں آگے نہ جنابے 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 حضرت علی اپنے پتر دا نا علی رکھے گا تجیدو حسین دا پتر علی جوان ہوئے گا حضور فرما دے نے اے جاپر انسوری لوگوں نے علی نہیں آکھنگے لوگوں نے عبادت دی زینت عبادت دا زیور لوگوں نے زہن العابدین آکھنگے لوگوں نے زہن العابدین آکھنگے اے میرا جاپر سن ذرا کل قیامت اللہ دے اللہ آواز مارے گا میری بارگاہ دی اندر سیدو ساجدینو پیش کیتا جائے کہ جاپر انساری اے پتائی ایک سو تیویس سفہ چھو رب تی بار کا جسنا ہوتے کنے پیشو نے حضور کون پیشوے گا فرمایا میرے حسین دا پتل زہن العابدین پیشو دے گا زہن العابدین پیشو دے گا انہوں زہن العابدین کیوں آن دے سن حضرت جاپر دیو ساری روایت میں بات چو بیان کرانا انہوں اے سوا سیام دے سانا اے عبادت بڑی کار دے سن عبادت دی زینت زیور کیا گیا زہن العابدین نہ مانا ہے عبادت دا زیور زینت انہیں سجدے کیتے کہ دو دفعہ اے پیشانی کٹنی پہی ہے جلقے تھے تسجی کی تے ہوتا ہیں میں کی تے ہیں اے جی آل محمد اگرانی دو دفعہ پیشانی سجد ساجدین اللقبِ آبی 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 زین العابدین کنہ مشہور ہویا اے نائے حضور نے کی فرمایا فرمایا جابر جدو زین الابدین جوان ہوئے گا او دی شادی ہوئے گی او دا پہلا پتر جڑا ہوئے گا او دا نام میرے نام تو رکھے گا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضوران نے میرے نام تو اپنے پتر دم نہ رکھے گا لیکن جدو جوان ہوئے گا لوگوں نے محمد میں اگھنگے اے سونیا لوگ کی اگھنگے حضوران نے فرمایا جاپر انساری علم و حکمت ویچ علم و حکمت ویچ علم و حکمت ویچ او دا پڑا نہاں تے شورا ہوئے گا لوگ محمد میں یا کھنگے لوگ امام پاکر یا کھنگے اگر امام پاکر علیہ السلام حضرات اکرامی ہنٹمجھو دیا جائے جاپر انساری آمینے منمہ ہوتے پھل گئی علم و دو دون یہ اگلا جملہ سنو سرکار نے جڑا پیان فرمایا فرمایا جاپر انساری جی دو امام محمد آوے گا تے پھر زین اللہ پہ دین دے محمد اے باپ بیٹا دو میں ہی کٹھے تینوں ہوں ملن گے تے جی دو دو میں ہی تینوں کٹھے ملن اور نہ دو آنو میرا سلام کہنا جاپر انساری آمینے منمہ ہوت ڈا غم ختم ہو گیا مہت بھی پروائی کوئی نہیں رہی اور مولا حسین دا سے بچ بنے حسین جوانوے نکاہ ہویا پتر ہویا پہلا نہ رکھیا علی اکبر دوسرا ہویا نہ رکھیا علی جوانوے تے زین اللہ پہ دین وے جکر پلا دا مار کا بیان کرا دا بڑا طویل موضوع ہے جدہ امام زین اللہ پہ دین تا نکاہ ہویا تے پتر پیدا ہویا نہ رکھیا محمد چار یا پانچ سال دے امام محمدوں دے امام زین اللہ پہ دین اپنے پتر دی باں پھڑی لے کے جاپر انساری دے فیڑے بھر گئے تے جہاں کیا کیا اے پاپا انساری السلام علیکم آپ نے جواب دیتا تے پاپے انساری دے سامنے جناب امام زین اللہ پہ دین اے میرے بیٹا اے پاپا ساڑے نانے دا صحابی ہے اے ساڑے نانے دا حسن و جمال میں کھی ہے چہرائے وطہاں میں کھی ہے ہاں مہین دے کنڈل میں کھینے یاس ہین دا سہرہ میں کھی ہے ولم رکا دی جان میں کھی ہے یہ دل آئے گوھرے گوھرے ہاتھ میں کھیلے اے بیٹا انہیں ساڑے نانے دی مہرے نبوت میں جمعیہے انہیں ساڑے نانے دے موجزات میں کھیلے انہیں ساڑے نانے دے کمالات میں کھیلے انہیں ساڑے نانے دا حسن و جمال میں کھی ہے اے بیٹا محمد زرعہ کے ہوں قریب ہوں دیکھ کوٹ کے نا جب پھا مار جابر انساری نو تو اسی گالنو سمجھے نہیں جب پھا مارنوالا کون ہے دیکھ وجنا کنوں میں امام محمد جب پھا مارنو جابر انساری دی عمر سے یہ نیوڈیری اٹھ نہیں سن ساکتے ممزور ہو گئے اکھاں دی بنا ہی چلی گئی امر بٹے اکھاں دھتے یہ بنائی چلی گئی ایک مزوری بڑی ہو گئی امام محمد اگی ہوئے نا اگی ہو کہاں جب پھا مارے ہیں تو جب پھا مارے ہیں تو جب پھا مارے ہیں جابر انساری پچھتے ہیں یا امام میں سے جا دے بچہ کون ہے اکھاں دے ہیں نہیں اونکھیاں دے بے حلی دے ایک کون ہے امام زین اللہ عابدینیہ کے بابا انساری اے میرا پتر محمد ہے اینی گالتی تو جابر انساری سونی توسی دسو جابر انساری تکلی گزری ہونی ہے مو چو چیخ نکلی اکھاں چو جک دم انسوان دی چھوٹی چھوٹی اینج کتار انسوان دی جی تو بندہ بزرگ ہو جائے نا انسو پھر زیادہ نہیں ہونگا تھوڑا تھوڑا کر کے ہونگا انسوان دی کتار نکلی تو جابر انساری نوہن لگتا ہے اچھی اچھی رون تو امام سجاد نے پوچھیا جابر انساری رو کیوں رہے ہو فرمایا منوہ جوویلہ یا دہا گیا ہے جی تو منو دوڑے نانے نے فرمایا سی ساری داستان سنا کیا میں نے منو دوڑے نانے آکھیا ہے اے دو میں دنوں ملنگے جی تو دو میں ایک تکھے ملے اے نا دوانو میرا سلام کہنا ہے شکر گاردی زمین دے قریشیاں شریفوں لیو پیر سیدہ شک حسین شاہ صاحب دے ڈیرے دے پیر سیدہ تاخر حسین شاہ پیر سیدہ عمر حسین شاہ صدا دے قدمہ چپین والیو اے پیرانہ کسے نو سلام ٹر جائے اے پھلیا نہیں سماندہ آج پیرانہ سلام آیا ہے آج پیرانہ حکم ملی آئے اے لوکے جنو پیرانہ سلام جائے اے پھلیا نہیں سماندہ تجنل سلامی رب دے حبیب دا آجائے امام زین العابدین دے اکھاں جو بھی انسو آگئے تجابر انساری بھی روئی جائے تجابر انساری نے آکھے آیا یا امام سجاد توانو اللہ دے نبی نے توانوی تے امام محمد توانوی سلام آکھے آیا امام زین العابدین نے اینج اپنا پتر چکے آکھے تجابر انساری آنے امام باکر ازور نے فرمایا کہ لوک انو باکر آکھنے اے نا دی ساری جات دے نا شجرہ نظب ہوتے پہ جات دے نا اچھا 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 امام زین العابدین نے انجب ہمارے آنے امام محمد نو چومن لگتے ہیں امام باکر نو چومن لگتے ہیں تجابر انساری جات دے نا امام سجاد پتا کیا میرے شجاد یا آج پتا ہی میں دنوں کے ہوں پہ جمنا ازے تو پر وہاں انویں نہیں چڑیا تمنوں تیرے دن نہ آزے چونکہ آج تیرے والوی میرے نانے دا سلام تجناب پاپا انساری حضرت جابر بن عبداللہ انساری بھی رو رہے نے تجناب زین العابدین بھی رو رہے نے حضرات حضور دے فراغ نے چاہے ندحال پوزیشن ہے تے خاجہ فرید کوٹ مٹھڑا تاجدار بولیا او نیا کیا اوچی علم یا اللہ لگ جورا تے پتر جناب سا اوے او جس نو میرے اکھی یا ڈوڑے او نظرینہ آہ آہ اوے او سن جو مسجیاں اے گلیاں دیسے تے پیرا خامل آہ آہ اوے او جان فریدہ اسائے تھے کی بسینہ جتے یاری نظرینہ آہ اے آہ اے 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 امام سجاد تی عمر ہوئی نا جی تو چودہ سال واپس آؤ دا رہا امام سجاد جی تو مدینہ شریف تو امام سہندنال چلے نا کربلا وال پہلا مکے گئے تاندر استحان مکے اوبر سفر اگے شروع کی تا تا تاندر استحان رستویچ بیمار ہوئے اگے جا کے پتا چلے امام مسلم تو نہ تھے دو ہی بچے شہیر ہو گئے نہیں امام زین او لابدین دی تبھی یہ زیادہ نصاد ہو گئی ہے پڑاؤ ڈالیا کے جگہ تھے امام اسوہن نے توجہ ہے پڑاؤ ڈالیا کے جگہ تھے دو دن ہو گئے نہیں امام سجاد نے کھا دا کچھ نہیں پیتا بھی کچھ نہیں امام اسوہن قریب ہوئے پتر دے تقریب ہو گئے دنے بیٹا سجاد جی بابا فرمایا تو میرا بیٹا ہے تو میں ترہا بابا ہوں آج کلنے دن ہو گئے نہیں دنوں بخار رہے تھے دو دن ہو گئے نہیں تو کچھ نہیں کھا دا تو میں ترہا بابا ہوں تو پچھا نہ ہوں دس کوئی چیز کھان میں دل کر دائی میرے کلو تیری حالت ویکھ ہی نہیں جاندی کی تیری پوزیشن ڈاؤن پہ ہی ہوندی ہے تو کچھ کھان میں دل جو ہوند ہے دس میں مگوا لئے امام سجادی اکھا پڑھا ہے یا انسوہن امام پہ کھان میں دل کر دائی امام سجادہ نے بابا میرا کوئی چیز کھان میں دل نہیں کر دا بس دل کر دے ایک خجور دے تنہیادہ مسلح ہو گئے اُتے کھڑا تے ملاب دینہ ہو گئے زبان میری ہو گئے تریف میں جو میرے نانے دے خداہ دی ہو گئے ملاب دینہ ملاب دینہ ملاب دینہ ملاب دینہ امام دی اولاد بھی چھوک لوکان دی ساری توجہ دا مرکز امام زین العابدین سے لوکان دی جدو جانور زبان کروانے دے امام سجاد نو لائے کے اونا بطور دعا اے ہونویں لوکان دا مکان بناندے پیرانو بلاندے جگہ لیندے پیرانو بلاندے دکانہ لیندے پیرانو بلاندے اتران دی شادی کرندے پیلہ پیرانو بلاندے چنگے لوکان دا یہ ہوئی شیو ہے جڑے اندروں بھئی ایمان خسریاں بلاندے اے بھی آزے تبلیغ گال کرنے لگا سمجھو اسو نہیں کہ وہ جنہ لوکان دا اندروں ایمان زائیہ ہو گیا او کنجرہ تے کنجریاں نو بلاندے لیں تے جنہ دا ایمان سلامت ہوئے اپنے مرشدہ نو بلاندے لیں اگل یاد رکھنا اپنے ایمان دی پوزیشن بیخنی ہوئے تے بیٹی دے بیٹی دی شادی دی رات نو بیخ لیا کر جے تیرے کار کنجریاں نچن تے سمجھ ترے ایمان تے ڈھاکہ پر آگیا ہے تے جے تیرے کار پیر آجائے تے مسجد دا خطیب تے ایمان آجائے سمجھ لیں تیرے کار رابدی رحمت بھی آ رہی ہے تے ایمان میں سلامت ہو گئے تے زین جرکش اچھا توجہ ہو گئے ایمان سجاد انو لوکان صدقے دے جانور زیبہ کرنے ہوں تے ایمان سجاد انو بلا کے لیے حضور ہاتھ لائے دیو آپ نے ہاتھ لائنا لوکانے پانی پہ آنا زیبہ کرنے واسطے کے پہلے سنت مصطفیٰ پانی پہ آجیے لوک ہیں جب پانی لیا کیا ہونا پیان لگنا اوہ در جانور کسے نے پانی پینا تھا کسے نے نہ پینا اوہ در پانی سامنے آیا اوہ در ایمان سجاد مسلط ہے بیٹھے رہن لگ پہنے غلامہ دیاں سسکیاں بچ گئیاں یا ایمان سجاد رہن دی وجہ کی ہے فرمایا لوکوں ایتھے جانورانو زیبہ کرنگو پہلا پانی پی آیا جانا ہے برکر بلا ویچ ایتھے جانورانو زیبہ کرنگو پہلا پانی پی آیا جاندے پر کربلا ویچ انسان زنزا اوہ پیانا دے پڑی دور دی گل اوہ ننو بخایا دی نہیں گیا حضرات گرامی توجہ جانا اگر دی ماں میں سجاد نے جدو پانی منگنا پین واسطے مٹی دے پیالے جو پانی اونا پین لگنا اکھا ویچو اتھروا دیکھ دار لگ جانے لوکا گہنے یا امام جدو پانی مانگ دے واسطے لے کیوں نے یا تسی پیل دو پہلا کئی کئی منٹ لوندے رہن دے ہو انسو بہا دے ہو فرما دینے غلامو جدو میں پڑی پیل لگنا ہوں منو بیرل ایک بردی یاد آجا دی لوکا جدو میں پڑی پیل لگنا ہوں منو سکینہ دی پیاس یاد آجا دی جدو میں پڑی پیل لگنا منو علی اسگردہ تڑ پڑی یاد آیا میں کہیں نہ ہاتھ لیو ایک غلام نیا کیا یا امام سجاد اسانچی دو میں کیا ہے تو آڑی اکھا نام رہی آنے اگر آنسو بیچے نہیں آیا اکھا میں چاند سوری آئے حضرات گرامی پیر سیدہ شک حسین شاہ آنے نبی اولاد علی پیر تاغیر شاہ صاحب پیر آمر حسین شاہ صاحب سے صدا تے علماء دیکھت مجھ بیٹ گرد کر رہی آما اوہ لوکا امام نلو کا یا کھیا یا سجاد امام زہر علام دین ہر لمحہ انصوبہ ہمیو کی وجائے امام سجاد نے اگو جڑا جواب دیتا فرمایا اوہ لوکا یقوب علی اسلام دا ایک پتر صرف گم ہویا ہے گردہ پہ خنجر نہیں چلیا ایک پتر گم ہویا ہے جسم تہتیر نہیں بجھے ایک پتر گم ہویا ہے لوکوں پر چھیا نہیں چلیا اوہ لوکا یقوب نبی رو رو گے اگھاندی پنائی نور بیٹھے سائے اوہ لوکوں اوہ نادا ہیک پترے جڑا سیرن گم ہویا باقی یاران دے کھول سائے پر زہن اللہ میں دیر کنے چپ روے جدے سارے ویر کربلا میں چسید ہو جاؤں جدے چاہچے زبا ہو جاؤں اوہ جدیاں کادے سامنے جدے باپ دی کردر دے پھنجر چھال جائے پھنجر چھال جائے پھنجر چھال جائے کشمیر دے اندر کئی نوجوان ادرات جوان جوان نوجوان آنو فاؤں جیتستے گولیاں دے بریسٹ مار رہنے باپ سامنے مجودے ماں کھولے پتران دے لاشیں اینج پہ تڑپ دینے اوہ لوکوں جدہ دی آکھان دے سامنے جوان پتران دے لاشیں تڑپڑ اوہ اس باپ دی کی زندگی مہادی کی زندگی اوہ میں صدقے جامہاں کربلا دے مسافراتوں جناں جانا دے دی دیا نے پر قیامت تک اسلام نو زندہ بہاد کر دیتا ہے اے بیان کر دا رہاں ساری رات لنگ جانیں گے حضرت قبلہ پیر سیداشک حسین شاہ صاحب حضرت قبلہ سیدتہ حسین شاہ صاحب پیر سیدام حسین شاہ صاحب اے صدات کرام نے میں تے صرف بطور دعا تے غلامی تے آدھری وے چاہدھ رہا اے نا دے حکم دی تمیل کر کے تُسا نیک لوکوں دی زیارت بھی کیتی ہے بزرگان دے ڈیرے تے سلام کیتا ہے اے تے آدھری میری نجات دا سمران تا اے میری بکششت اے میری کبردہ سہارا نے ایسے لوکوں دی بار گا چاہتی ہے گالے صرف ایک کرن لگا اے نوپلے بنو واقعی توڑی موج ہے میرا کسے سیاسی جماعت نہ تعلق نہیں کسے سیاسی جماعت نہ میرا کوئی تعلق نہیں آج اسلام آباد دن در مواثرہ ہوئے ہیں معلومی بڑے نکلے ہیں تو مواثرہ کیتا ہے پورے اسلام آباد دا حکومت دے خلاف جبکہ اس وقت چاہی دا سیے کہ کشمیر دے ہاکویچ ریلا نکل دا کشمیر دے ہاکویچ نکل دے جو کہ مسئلہ کشمیر اس وقت بڑا ہاں ہے کہ بچے یتیم ہو رہے ہیں عورتان بیوہ ہو رہی ہیں تُسی من دسو کارویچ چار جوان پر آؤں چار جوان پر آؤں تے فوجی دستے دو تین دستے درجنا دے اندر داخل ہو کے انہا دی جوان پہننو چکے لہ جانے انہا پر آؤں تک ہی گزر دی ہو گئے اس ماہ تے باپ انہوں کیا رات تے دینے نیندر ہوندی ہو گئے تے جنہا دیا جوان پہنا ہونکے اکھان دے سامنے انہا دے ویرانو زبا کر لیتا جائے انہا پہنا نوے سکھ ملدہ ملدہ او تے روز ماما سبب ہوا کھول کے بھیندی یعنی پاکستان دی فوج آگئی روز دروازے کھول کھول کے بھیندی آنے مسلمان ساڑھی مدد نو پہنچے ادراج جدین اکھا دے سامنے بزرگ باب مضامت کرنے لگے فوج نہ لگے تے فوجی دستے اس بزرگ نزیبہ کرنے مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ یہ جتنا بڑا کافل آپ لے کر آئے ہیں اعلان کرتے کہ عمران خان صاحب فوج کو کشمیر میں اتارو نہیں تو ہمیں رستا دو ہمیں رستا دو ہم کشمیر میں جائے میں تو برملا کئی مرتبہ سیالکوٹ میں کہہ چکا ہوں استماعات میں اور میں نے کئی مرتبہ ریلیاں نکالی ہیں اور میں بارڈر پہ اپنے سنی نوجوان کنسل اور سپریم علماء کنسل کے علماء کو لے کر بارڈر پہ ہزاروں کی تعداد میں میں لے کر گیا ہوں سیالکوٹ میں سوشل میڈیا پہ موجود ہے میں نے تو فوج سے عرض کیا ہے کہ آپ رستا کھلنے ہم آپ کے شانہ بشانہ جہاد کرنے کو تیار ہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا بھی جانتے ہیں اور مسلمانوں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں تو کاش یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس وقت اپوزیشن کی صورت میں جو متحد ہے ان کو چاہیے تھا یہ حکمرانوں پہ دباؤ ڈال دیں حکمرانوں پہ دباؤ ڈال دیں کہ کشمیر کے رستے کھولو ایک مرتبہ اگر حکمران اعلام کر دیں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ پاکستان کے مجاہد لڑنے کو تیار ہیں تو کیا آپ کی آواز کیا ہو دیں لڑنے کو تیار ہو جہاد کرنے کو تیار ہو نکل کے لڑنے کو تیار ہو کشمیر جانے کو تیار ہو الحمدللہ یہ جو جذبہ ہے یہ کربلا کے حسین کی نسبت سے ہے آج بھی مومن اپنی جان دینے سے گبرایا نہیں کرتا سر کٹ جائے یا رہ جائے یا کچھ پرواہ نہیں کرتا میں سمجھنا ہوں افواج پاکستان اس وقت جو سرحدوں پہ کھڑی ہو کر اس ملک کا دفاع کر رہی ہے یہ جذبہ حسینی ہے یہ میرے حسین کی شہادت کا قلال ہے ان کے اندر آج وہ جذبہ موجود ہے جو سرحدوں پہ پہرے دار بن کے کھڑے ہیں اللہ فواج پاکستان کی سلامتی رکھے اور اللہ اس ملک پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ملک پاکستان میں رہنے والوں کو سلامت رکھے اللہ کشمیر فلسطین برما شام غزہ کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے اور ایک نعرہ ایک نعرہ کے لیے تو سنیوں کا جو جذبہ ہے جذبہ حسینی اس حسینی مشن میں بھوبتے ہوئے مولانا عدامہ خادم حسین غزبی نے جس نعرے کو اتنی دکھنی جاتی کہ کفر کے ایوانوں میں بھی اس نعرے میں حلچل پیدا کر دی ہے وہ نعرہ لگاتے ہوئے ہم کشمیر کی صحابتوں میں اُترنے کو تیار ہیں وہ ایک ہی نعرہ ہے لبائے 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 کیارا سولاللہ لبائے لبائے کیارا سولاللہ لبائے 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 کیارا سولاللہ مجھور تیاری